اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے ان دنوں کو اپنی تقبیر اپنی بڑائی اپنی عظمت اور خبریائی کے اعلان کے لیے ان کو خصوصی اہمیت دیئے یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں چلتے جھتے انسان کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم یعنی یہ چلتے پھرتے یہ سنت مفروک ہو رہی صحابہ اکرام کی یہ سنت مفروک ہو رہی جب پہلی دل ہتنے شروع ہو جاتی تھی تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تقبیر کہتے رہتے تھے ایک تو ہے قبری تقبیر تشریف وہ شروع ہوگی عرفے کے دن سے نوز الحجہ سے نوز الحجہ کے صبح سے اور تیرہ دن حجہ تک باقی رہے گی وہ تو تقبیر تشریف ہے وہ تو واجب ہے ہر نماز کے بعد لیکن اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد باقی رہے گی باقی رہے گی باقی رہے گی باقی رہے گی زیادہ عبداللہ عمر رضی اللہ بازار میں نکلتے تھے اور دور سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو جو دکاندار بیٹے ہوتے تھے وہ سب کی بلند آواز سے کہتے تھے یہاں تک بازار بھون جاتا تھا اللہ اکبر یہ سنت ہمارے ہاں مطروق ہو رہی صحابہ اکرام کی سنت یہ ہمارے مطروق ہو رہی ہم تکبر تکریر کو الحمدللہ کہتے ہیں ہر نماز کے بعد لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر کہنے کی جو سنت صحابہ اکرام قابط ہے وہ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں رہا ہونا یہ چاہیے کہ اس زمانے میں ہر پوچھاؤ بازار اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کے نانوں سے گونج تھے اللہ تعالی نے اس کو اپنے کبریائی کا اس کی اظہار کا اس کی اعلان کا ذریعہ بنایا اور خاص طور پہ اس لیے کہ اس زمانے میں ذریعہ دارہ نے کچھ عبادت مقرر فرمائی ہے وہ 25 راہ آدمی حرم سے منا جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں کہ حرم تھوڑ دیں نہیں مسجد حرام کو تھوڑ دیں سہرہ میں جا کے چار نواز پڑھیں پانچ نواز پڑھیں کچھ کام نہیں بس جا کے وہاں لٹ وہاں پڑھ لو تو عقل سے سوچے آدمی تو بھئی مسجد حرام کے پاس رہے ہوئے تھے ہر نماز جا کے حرم میں پڑھ رہے تھے ایک لاکھ عباد کا ثواب لزا آتا کہتے ہیں نہیں یہاں سے جاؤ ہاں جاؤ منا میں چاہ کہیں وہاں جاؤ بس پڑھ جاؤ جاؤ ہاں جاؤ 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 عقل سے دیکھو تو کوئی سمجھ میں بات نہیں آتی اگلی دن کیا کرو اب وہ سیدھے عرب میں چرے مہا جا کرے بھائی کھڑے ہو جاؤ دعا کرو اللہ دیکھ کرو وہ ہرم میں بھی کر لیتے نا بھائی وہ پر مسجد حرام میں لیکن نہیں مہا جا جاؤ کیوں کرے آ جاتے کیوں کا کوئی جواب نہیں مہا سے سام گزری مغرب کا وقت آیا مغرب مت پڑو جا چھوڑ دو اس کو جا کے مزلف میں پڑو مزلف میں کیا کرے تو دونوں مازم پڑو اور کیا کرے تو جاؤ میدان جہاں نہ کوئی خیمہ ہے نہ کوئی چھٹ ہے سمجھنا آتی یہ بات اب اس کے بعد اگرے دن جاؤ جا کے پھر دوبارہ مینہ چلے جاؤ مہا جاؤ جا کرے بھائی کہ وہ اس پتھر کھڑا ہے اس کو پر چنگھریاں مارو ہاں وہ پتھر ہے وہ پچیس رنگ آدمی عربوں روپیہ خرص کر کے جا چا کرنا ہے کنگھری مار رہے بھائی کیوں مار رہے کوئی فائدہ اس کنگھری مار رہے اس میں دیکھ پیل بھی ہو رہی ہے اس میں رش بھی ہے اس میں حجوم بھی ہے مگر کرو وہ بھی کر لیا اب نہیں اب جا کے مسجد حرام جا تواب کرو تواب کر کے واپس لاؤ جاؤ بھائی جب ہم تیم جنی گزار کے ملیمینہ میں پھر چلے جاتے پھر تواب کر لیتے نہیں نہیں یہ ہی سے جاؤ تواب کرنے کے ملیمینہ اور تواب کر کے پھر واپس یہیں آو رہا یہیں گزار ہو جب مہاں گئے تھے تو رہا گزار نہیں دیتے کہ نہیں واپس آو یہ چاہ ہو رہا یہ بداہر اقل کے اعتبار سے سمجھ کے اعتبار سے کوئی اس کی بجا سمجھ نہیں آتی تو لیکن چاہے اس لیے کرو کہ کسی چیز میں اپنا خل تقدس رہی ہمارے حکم میں تقدس ہے ہمارے حکم میں تقدس ہے جب تک ہم کہ رہی تک مسید حرام میں نماز پڑھو ایک لاکھ نماز وں کا سوا پڑھو اس وقت جو آنے ذمہ میں یہی تھا تمہا پڑھو جو ہم کہہ میدان بچھ لی جاؤ اب ہمارا حکم ہے اب میدان بچھ لی جان ہے تمہارے زبائی پہلے ہم کہہ رہے مغرین بنوان گل بنا کرو اب ہم کہہ رہے نہیں جا کے وقت جو آنے کے بعد عیشہ کے ساتھ جا کے پڑھنا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الہ یہ سارے حقام ہم جمعے ایسے دے رہے ہیں کہ تمہاری سمجھ سے باہر ہوں گے لیکن ماننا ہوگا کیوں ماننا ہوگا اس لیے کہ اس سے بڑی ذات اس کائنات میں کوئی اور نہیں جو حد کو کہتے ان کا تو یہ ماملہ جو حد کو نہیں دے ان کو کہہ رہے ہیں آنا کھنا کٹو ونا کٹو اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرو جانگر قربان کرو